دیکھئے اگر کوئی یہ کہے کہ وسیلہ لینا جائز نہیں ہے یہ کہے کس کا بھی وسیلہ ہو چاہے انبیاء اکرام کا وسیلہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہو اولیاء اللہ کا وسیلہ ہو صحابہ اکرام کا وسیلہ ہو اہلِ بیتِ کرام کا وسیلہ ہو وسیلہ لینا جائز نہیں ہے اگر کوئی ایسا کہے تو یاد رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر ہم مسلمان بھی نہیں ہیں مسلمان بھی نہیں ہے پھر کہاں حضور کا وسیلہ چھوڑ کر اللہ کے قریب جا سکتے ہیں آپ غور کیجئے قرآن مجید ہم کو ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا عطا فرمایا تو قرآن ملا ورنہ قرآن ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو کیا حضور وسیلہ نہیں ہوئے ہم کو قرآن پانے کے لئے آپ نماز پڑھتے ہیں کس نے بتایا نماز پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کیا حضور وسیلہ نہیں ہوئے روزہ زکاة حج یہ ساری عبادتیں ہم عدا کرتے ہیں کس نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا روزہ نماز زکاة حج یہ فرائض یہ عبادتیں اللہ تعالی کے ذریعے اللہ تعالی سے پانے کے لئے حضور ہمارے درمیان میں وسیلہ نہیں ہے پھر کون کہتا ہے بھئے کہ وسیلہ لینا جائز نہیں ہے آپ کہتے رہو وسیلہ لینا جائز نہیں ہے مگر آپ خود وسیلہ لے رہے ہیں حضور کے وسیلے کے وغیر آپ نماز پڑھ کے بتائیے نبی کے وسیلے کے وغیر آپ خران پڑھ کے بتائیے نبی کے وسیلے کے وغیر آپ جنت میں جا کر بتائیے بلکہ نبی کے وسیلے کے وغیر آپ مسلمان ہو کر بتائیے اس لیے کہ وہ کلیمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ کلیمہ بھی حضور نے سکھایا ہے کوئی اپنے سے اگر یہ کہے کہ میں یہ کلیمہ نہیں پڑھتا میں دوسرا کلیمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں نہ اللہ اس کو مسلمان مانے گا نہ رسول اللہ اس کو مسلمان مانیں گے تو مسلمان ہونے کے لیے ہم جو کلیمہ پڑھتے ہیں وہ کلیمہ بھی حضور کے وسیلے سے ملا ہے تو نبی کی ذات وسیلہ ہوئی یا نہیں ہوئی کون کہتا ہے بھی کہ حضور وسیلہ نہیں ہے ماد اللہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں اللہ کے دربار میں وسیلے کی کیا ضرورت حاضرین واقعیتا اللہ تعالیٰ کے دربار میں وسیلے کے ضرورت نہیں ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے باقی ساری کائنات کو اللہ کے دربار میں وسیلے کی ضرورت ہے ساری دنیا کو نبیوں کو بھی انبیاء کرام پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خربت پانے کے لیے ہمارے نبی کی ذات وسیلہ ہے فرشتوں کے لیے بھی حضور کی ذات وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کو وسیلے کی ضرورت ہے اور ہر ایک کے سوا صرف حضور کی ذات ایسی ہے کہ آپ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ غور کیجئے وہ ذات پاک جن کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں اللہم انی اسألوکا بحق السائلین علیک کہ اللہ جو خدا کے بندے تجھ سے مانگتے ہیں پروردگار تیرے بندے جو تجھ سے مانگتے ہیں ان ماننے والے بندوں کا میں وسیلہ لیتا ہوں جن کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے وہ نبی بھی اللہ کے دربار میں وسیلہ لے کے مانگ رہے ہیں تو سمجھنے کے ضرورت ہے آج کل ہوتا کیا ہے بولے بھالے لوگوں کو جو پڑے لکھے نہیں ہوتے تھوڑی بہت عربی زبان کچھ بھی عربی عبارتیں وغیرہ پڑھ لے کر لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں آپ غور کیجئے کہ جو لوگ وسیلہ جائز نہیں ہے کہتے ہیں وہ کسی عالم سے آنکے بات نہیں کرتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کوئی نواقف اور پڑے لکھے جو نہیں ہوتے ہیں دینی تعلیم سے واقف نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا پھر دکانداروں سے بات کرتے ہیں یا موز کی بندی والوں سے بات کرتے ہیں یا آٹو چلانے والوں سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو وسیلہ لینا جائز نہیں ہے دیکھو خوران میں ہے حدیث میں ہے اللہ کے لئے وسیلے کی کیا ضرورت کہ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے نہیں دے سکتا کیا تو یہ باتیں نئی جاننے والے لوگوں کو کہہ کر بہکاتے ہیں سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر نہ اللہ تعالی ہم کو ملا ہے نہ قرآن ملا ہے نہ ایمان ملا ہے نہ نماز ملی ہے نہ زکاة ملی ہے نہ حج ملا ہے کوئی عبادت بلکہ اسلام بھی حضور کے وسیلے سے ہی ملا ہے بس حضور کی ذات وسیلہ ہے اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے دوسرے مگر اس کے باوجود قرآن پاک کی دو آیتیں آپ حضرات نے سماعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر حضور کے تشریف لانے سے پہلے بھی یہودی جو حضور کے انتظار میں تھے آج کل کے یہودی نبی کے تشریف لانے کے بعد والے یہودی کافر ہیں لیکن پہلے والے یہودی جو حضور کے آنے سے پہلے والے جو یہودی تھے وہ مومن تھے وہ حضور کے انتظار میں تھے کہ نبی کب تشریف لائیں گے تو وہ یہودی آج کل کے یہودیوں کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں تو وہ یہودی جو سرکار سے پہلے تھے اور حضور کے انتظار میں تھے وہ دعائیں کر رہے ہیں پروردگار تیرے نبی کا آخری زمانے میں تشریف لانے والے نبی کا وسیلہ کہ ہم کو کافروں پر کامیابی عطا فرما حضرت عینی کرام دوسری آیت کریمہ جو سورہ مائیدہ کی آپ نے سماعت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک تعالی نے وسیلے کا ذکر فرمایا ہے